خطیبِ عظم پاکستان حضرتِ مولانا محمد ابوبکر چشتی دامت برکاتہم العالیہ راول پنڈی سے دعوتِ اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ باب المدینہ کراچی تشریف لائے اور سیدی شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی اور اس کے بعد اپنے تاثرات عطا فرمائے سب سے پہلے تو میں ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جن کا کسی طریقے سے بھی حضور امیرِ اہلِ سنت سے رابطہ ہے حضرت امیرِ اہلِ سنت اس زمین پہ اللہ کا انام ہے اور تاجدارِ مدینہ کا تحفہ ہے یہ بات میں علا وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں اور بہت سارے بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ اس وقت روح زمین پہ جتنے زندہ اللہ کے ولی ہیں ان سب میں سرکار کے زیادہ قریب حضرت امیرِ اہلِ سنت اور یہ بات بھی کہنے میں میں حق بجانب ہوں اور مجھے بزرگوں نے بتایا کہ اہلِ سنت کی جتنی تنظیمات اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں اگرچہ وہ سب حضور کو پسند ہیں مگر سب سے زیادہ پسندی دا جماعت دعوتِ اسلامی ہے میں اکثر اپنے خطابات میں بھی اور علماء اور مشایخ کی محفلوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ سرکار کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اسے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا تو حضرت امیرِ اہلِ سنت کا اللہ رسول کے دربار میں کیا مقام ہوگا کہ جنہوں نے لاکھوں کو سرکار کی سنتوں کا گرویدہ بنا دیا حضرت امیرِ اہلِ سنت کا یہ کرز سنیت کبھی نہیں اتار سکے گی کہ آپ نے چٹائی پہ بیٹھ کر مدینہ والے کا پیغام پوری دنیا میں عام کر دیا اور آپ نے یہ ثبت کر دیا کہ اگر بندہ کام کرنا چاہے تو وہ ننگی زمین پہ بیٹھ جائے چٹائی پہ بیٹھ جائے گھاس پہ بیٹھ جائے رسول اللہ کا نام لے پیچھے آدھ سرکار کا ہوتا ہے اور کام چلتا رہتا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آب ملتے گئے اور کافلہ بنتا گیا الحمدللہ حضرت امیرِ اہلِ سنت اس وقت سنیت کی جان ہے سنیت کی پہچان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کا اسمِ گرامی لیا جاتا ہے تو ہر آدمی سر جھکا کے آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے مجھے بڑے عرصے سے شوق تھی کہ میں فیضانِ مدینہ کا مرکز دیکھوں الحمدللہ مجھے آج کراچی میں آ کر بہت خوشی ہوئی اور مختلف شعبہ آت میں نے دیکھے اور یہاں جو کام ہو رہا ہے الحمدللہ میں حدیعہِ تبریق و تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے تمام متوصلین کو مریدوں کو عقیدت مندوں کو آپ کے چاہنے والوں کو اور مدنی چینل کھول کے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری سنیت پہ آپ نے عالمی طور پہ احسان کر دیا اور یہ پیغام گھر گھر میں پہنچ رہا ہے اللہ آپ کا سایہ دیر تک آلِ سنت کے سروں پہ قیم رکھے اور گلشن سنیت میں خدا صدا باہر رکھے